دوستو یورپ کی پانچ ایسے دیش جن کے اندر سیلری تین لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک عام ناغرک عام لیبر ورک کرنے والوں کی ہے چاہے وہ دوستو کسی سٹور پہ کام کرتا ہے چاہے وہ کسی شاپ پہ یعنی کہ یا کسی ریسٹورنٹ میں یعنی کہ عام لیبر ورک کرنے والوں کی سیلری یہاں پہ تین ہزار یورو سے لے کر کم سے کم پانچ ہزار یورو تک عام ناغرک کی ہے تو دوستو یہ پانچ ایسے دیش ساتھ میں اکیلے جوب کے لیے اکیلے پیسے کے لیے ہی نہیں یہ پانچ ایسے دیش یعنی کہ یہاں پہ جو لائف ہے وہ بھی اتنی اچھی لائف اور اس کے علاوہ اور بھی اتنی سوید ہیں یہاں پہ میڈیکل آپ کو الگ سے کافی طرح کی آپ کو ہیلپ دی جاتی ہے اور بچوں کے لیے سٹڈی آپ کی فری ہے یعنی کہ کافی طرح کی یہاں پہ سسٹم بھی اور بھی ایسے ہیں جو پانچ ان دیشوں کے اندر یعنی کہ جو جندگی ہے ایک انسان کی وہ دوستو بہت ہی ایک انمول ہے اور یہ پانچ ایسے دیش دوستو یعنی کہ یورپ کے پانچ خوشحال دیشوں کے اندر بھی آتے ہیں دوستو ان دیشوں کے ابھی ہم آگے نام پہ بھی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز دوستو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو یہ جو ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یورپ کے اندر مان لو جو جانا چاہتے ہیں یا کسی اور دیش میں بھی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان دیشوں کے اوپر بھی اپنی سرچ کر لیں مان لو کوئی انسان کسی پچاس ہجار پی والے دیش میں جانا چاہتا ہے یا ایک لاکھ والے اپنے دیش میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ وہ کما سکتا ہے لیکن اتنا ہی ٹیم دوستو اس کو وہاں پہ دینا پڑے گا اگر وہ اتنا ہی ٹیم اگر ان دیشوں کے اندر ہم دیں تو دوستو کہیں نہ کہیں آپ کو خود سمجھدار ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے باقی depend کرتا ہے سیٹنگ کے اوپر وہ میں مانتا ہوں وہ دوستو آپ لوگ تھوڑا سرچ کر لیں اپنے اکورڈنگ اپنے اکورڈنگ سرچ کر کے کافی لوگ study ویجا پہ بھی جا سکتے ہیں ان دیشوں کے اندر work permit پہ بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ میرا information دینے کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں ان دیشوں کے اوپر سرچ کر لیں تاکہ دوستو آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو پانچ جو دیش ہیں ایسے کر کے دوستو میں نہیں بتاؤں گا کہ نمبر ون یہ ہے اسے اچھا یہ ہے نمبر تھری یہ ہے اسے اچھا یہ ہے نہیں یہ پانچ ایسے دوش ایک حساب سے سمانتا سے ہیں دوستو بلکل ایک اول ہیں عام labor work کرنے والوں کے لئے آپ normal اور یہاں کی lifestyle بھی تقریبن دوستو سیم ہیں پانچ ہی خوشحال دیش ہیں تو دوستو ان کے جو دیشوں کے نام ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے دوستو نوروے نوروے سویڈن ڈینڈمارک فن لینڈ اور سویڈر لینڈ دوستو یہ پانچ ایسے دیش ہیں جن کے اندر عام labor work کرنے والے بھی تین ہجار یورو سے لے کر پانچ ہجار یعنی کہ ساڑھے پانچ ہجار یورو تک بھی عام کمال لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ کافی سکھ سویدائی بھی ملتی ہیں اگر بچے ہوتے ہیں ان کے الگ سے آپ کو پیسے ملیں گے اس کے علاوہ ان کے study free ہوگی آپ کا medical totally prevar کا سارا system دوستو وہ بھی free ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو ان دیشوں کے اندر کافی تو ایسے دیش ہیں کی ویسے تو mostly سارے ایسے دیش ہیں کی یہاں پہ شیئے مہینے کے بعد بھی آپ کو ایک extra payment دی جاتی ہے یعنی کہ extra salary دی جاتی ہے اور دوستو سال کے اندر دو تنخائیں تو دو salary تو آپ کو extra ملتی ہی ہے یعنی کہ یہ ایسے دیش ہیں جن کے اندر یعنی کہ بارہ مہینے کے اندر آپ کو چودہ salary ملتی ہے دوستو تو آپ خود ہی سمجھدار ہوں گے کہ ان دیشوں کے اندر کتنا ایک عام labor work کرنے والوں کو محتب دیا جاتا ہے تو آپ دوستو اگر ان دیشوں کے بارے میں سرچ کرو گے ان دیشوں کے اندر جائیں گے تو ایسا مت سوچنا ہے کہ یہاں پہ کوئی skills یہاں پہ عام normal labor work بھی وہ depend کرتا ہے بس setting پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں ان دیشوں کے اوپر نظر ڈالیں اور کس طرح سے آپ کی setting ہو سکتی ہے آپ کو کوئی non رہتا ہے آپ کو کوئی جان کر رہتا ہے آپ کو کوئی دوست کسی سے بھی آپ ان دیشوں کے اندر جا دوستو discuss کر سکتے ہیں اور ان سے information لے سکتے ہیں کہ کیسے یعنی کہ آپ یہاں پہ setting کر سکتے ہیں تو پانچ یہ دوستو ایسے دیش ہیں جن سے جو ہم نے ابھی بات کریں یہ بلکل ہی اتنے اچھے کہ میں کہتا ہوں کہ Canada, America, Australia and New Zealand ان دیشوں سے بھی زیادہ آپ سیلری ان دیشوں کے اندر نکال سکتے ہیں یہ دوستو ہم بیجنس کی بات نہیں کر رہے یہ صرف جنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو عام نورمل لیبر ورک کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک چیز اور بھی ہے ان دیشوں کے اندر کی ویسے تو دوستو یورپ کے اور بھی بہت ایسے دیش ہیں جو شنجن ایریا میں آتے ہیں جیسے جرمنی ہے فرانس ہے نیدر لینڈ ہے آسٹریہ ہے لیکن بات ہے ٹاپ سیلری کی ویسے تو دوستو لگزمبرگ بھی ہے لگزمبرگ بھی یورپ شنجن کا یعنی کہ ایک بہت ہی خوشحال اور ٹاپ کنٹری ہے جو سیلری کے معاملے میں لیکن مجھے پتا ہے دوستو ان دیش کے اندر لگزمبرگ کے اندر ہماری سیٹنگ کافی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ میں نے خود دوستو سارا ہی شنجن میں نے کور کیا ہے میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے سے کیونکہ میں دس سال وہاں پہ continue رہا بھی ہوں سن دوہ جار تین چار سے لے کر سن دوہ جار چودہ تک اس کے بعد بھی دوستو میں ٹرول کرتا رہتا ہوں یورپ کے اندر یورپ تو مجھے ویسے دوستو اپنے گھر جیسا لگتا ہے تو وہ ساری انفرومیشن میرے مائنڈ میں تھی دوستو کہیں نہ کہیں آپ جیسے بازیوں کی کمنٹس بھی آتے ہیں میسیج بھی آتے ہیں کہ کونسی کنٹری سب سے یادہ اچھی ہے تو آج دوستو میں سبھی کمنٹوں کا سبھی جو کوششن میرے پاس آتے تھے ان سبھی کا میں نے آنسر دے دیا ہے آپ اپنے حساب سے ان دیشوں کے اندر دوستو اگر آپ کا کہیں پلان بنتا ہے آپ کی کہیں سیٹنگ بنتی ہے تو دوستو یہ پانچ دیشوں کے اندر آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا چینل کو